موسیقی کہتے ہیں کہ بیمانی ایک فطرت ہوتی ہے ایک عادت ہوتی ہے اور یہ فطرت ایسی ہے کہ جسے اس کی عادت ہو جائے اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بیمانی کسی کے لیے جان کا خطرہ بھی بن سکتی ہے اب دیکھئے نا بیمانی تو کئی طرح کی ہوتی ہے لیکن ان دنوں کھانے کے سامان میں ملاوٹ کا دھندہ زوروں پر ہے تمام ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جہاں مٹھائیوں میں یا کھانے کے دوسرے پدارتوں میں ملاوٹ کی خبریں آتی ہیں یہاں تک کی ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ بازار میں اب پلاسٹک سے بنے چاول بھی آگئے ہیں اب ایک نئی خبر سامنے آئی ہے بیہار کے سہرسہ سے یہ خبر ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بے حد مہتوپون ہے جو انڈا کھانے کے شوقین ہیں اگر آپ انڈا کھاتے ہیں تو آپ کو ساوڈھان رہنے کی ضرورت ہے دراصل سہرسہ میں ایک شخص نے بازار سے انڈا کھریدا اور جب یہ انڈا گھر لے جا کر اس نے بوائل کرنے کی کوشش کی تو اسے ایسا لگا کہ شاید انڈے میں کچھ ملاوٹ ہے اس نے بڑے غور سے دیکھا اسے ایسا لگا کہ انڈے سے پلاسٹک جیسی کوئی چیز نکل گئی یہاں تک کہ انڈے کو فرائی کرنے کے دوران بھی اسے انڈے میں سے پلاسٹک جیسی درگندھانے لگی اس کے بعد سہرسہ کے اس شخص بابل کمار نے بازار سے کھریدے گئے انڈے کو لے کر سیویل سرجن اور فوڈ انسپیکٹر کاریالے میں جا کر شکایت کی ہم رات میں گنگیلا چوک سے انڈا کھریدے لڑکا کرنا منجے اس کو مار تھا کیونکہ میں نے فون پہ دیا تھا اس لئے پتا چلا منجے اس کو ماننام ہے تو وہ انڈا جب میں بنانے کے لئے گھر پہ لیا تو اس کے بعد وہاں پر اس کو بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد جب میں اسے تیل میں فرائی کرنے لگا تو وہ پلاسٹک اس سے الگ ہونے لگا تو میرا شک جو ہے ہم کو لگا کہ یہ پلاسٹک سے بنا ہوا ہے پھر میں اسے کو لے کر کے جو ہے میں پھر بعد میں ٹرائی کیا کہ یہ جلا اولا کے بھی دیکھا اور پوری طرح آسوست ہو گیا کہ یہ انڈا پلاسٹک سے بنا ہوا ہے اس کو لے کر کے میں سماندیت بیواغ بھی گیا اور اس دوران میں فود اینڈ سپلائی آفیس رہا ہرسہ آیا اور یہاں پر انہوں نے ماملہ کو سنگیان ملیا اور ان کے دورہ وہ انڈا کو شیل کیا گیا ہے اور یہ پتنا جانچ کے لئے بھیجے جانے کی بات کہی گئی ہے ماملے کو سنگیان ملیتے ہوئے سیول سرجن نے فود انسپیکٹر کو انڈے کی سیمپلنگ لے کر جانچ کروانے کے آدیش دیئے ہیں پیڑکت دوارا جو انڈا دیا گیا تھا اسے سیمپل بنا کر لیبوریٹری میں بھیجا گیا ہے ببلو کمار کا کہنا ہے کہ شہر کے گنگجلا چوک پر ایک دکان سے اس نے آدھا درجن انڈا خریدا تھا آشنکہ ہونے پر یوک انڈا لے کر ڈاکٹر آفدھےش کمار جو کی سیول سرجن ہے ان کے پاس پہنچا فود انسپیکٹر کو بلائے گیا اور فود انسپیکٹر نے اسے اب جانچ کے لیے بھیجا ہے پیڑکت دوارا اسے سامل لائے گیا اس کو رکھ کے سیل کروا دیا گیا اس میں بھیجا جا رہا ہے ٹیسٹ ریپوٹ آنے کے بعد اس سمانے میں کوئی کاروائی کی جائے پر تم اسے اثر کیا لگ رہا ہے پلاسٹک انڈا کا دعا کیا جا رہا ہے یہ اوپر سے کچھ نہیں بتا سکتا ہے جاتا ٹیسٹ نہیں ہو جاتا ہے اس پر کسی طرح کار پھر اس میں واقعی کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہے کسی طرح کی کوئی سمسیہ ہے لیکن فلحال سچیت رہنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو انڈا کھاتے ہیں کیونکہ اگر چاول پلاسٹک کے بازار میں آ سکتے ہیں اور انڈے پر بھی اس طرح کی شکایت ہو سکتی ہے تو ظاہر طور پر ملاوٹ کھوڑوں سے ہمیں ساوڑھان رہنا ہوگا موسیقی